بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنانے لگی ہوں سپیشل مٹن کڑاہی عید آ رہی ہے تو اس نسبے سے میں نے کہا کہ چلو میں آپ کو مٹن کڑاہی بنانا سکھاتی ہوں جس سٹائل سے میں بناتی ہوں تو میرے سب سکرائبر کی بھی فرمائش تھی کہ آپ مٹن کڑاہی ضرور بنائیں اس سے پہلے تو اس لئے میں نے کہا کہ میں نے ضرور بنانی ہے اس سے پہلے چلو میں بناتی ہوں آج آپ میرے طریقے سے دیکھنا کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی آسان طریقہ اور بہت ہی مزے کی مٹن کڑاہی بنتی ہے تو چلیے یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں وان کیج میں نے مٹن لے لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون میں نے لال مرچ لے لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے حلدی لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے سابت تین عدد میں نے پیاز لے لیا ہے دو عدد میں نے ٹماتر کاٹ لیا ہے اور چار عدد میں نے سبز مرچ کاٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ادرک اور لسن کا پیسٹ لے لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا تو ہاف بول میں نے پانی کا لے لیا ہے تمام انگریڈینٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو نوٹ کروا دی ہیں بہت ہی مزید کی ماشاء اللہ کڑائی بنتی ہے ہے کہ اگر آپ اس ٹائل سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی کڑا ہی بنائیں گی اور آپ نے ایر پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اب جو مٹن ہے وہ میں ککر میں ڈال دوں گی تمام سپائسیز بھی ساتھ ڈال دوں گی اب بدرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اب جو میں نے پیاز کٹا تھا وہ ڈال دوں گی اب ٹماٹر اور سبز میرچ ڈال دوں گی اب جو میں نے ہاف بہول پانی لیا ڈال دیتی ہوں تمام انگریڈینٹ میں نے ڈال دی ہیں اب ایک بار چمچ چلا کے ان کو مکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہی مزے کی کڑا ہی بنتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اب ہم اوپر سے کور کر دیتے ہیں جب ہمارا پریشر چلنے لگ جائے تو پھر پندرہ منٹ کا ہم نے ٹائم نوٹ کرنا ہے پندرہ منٹ میں انشاءاللہ ہمارا جو میٹ ہے وہ گل جائے گا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً چلتے ہوئے اب ہم اس کا کور اوپن کر کے دیکھتے ہیں آنچ بند کر دیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی لکھیں مٹن ہمارا جو ہے وہ گل چکا ہے اچھے طریقے سے اب ہم ایک الگ سے کڑاہی لے لیں گے جو مٹن ہم نے کوکر میں گلائیا ہے وہ ہم کڑاہی میں ڈال دیں گے مٹن جو ہے وہ کڑاہی میں گلانا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اسی لئے آپ ایسی اور آسان ریسپی بنا سکتے ہیں کہ آپ پندرہ منٹ کے لئے مٹن کو ککر میں گلالیں اور پھر کڑاہی میں بنا لیں باقی کی ریسپی جو ہے وہ کڑاہی میں تیار کر لیں اب ہم آنچ جلا کے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس میں اس کو مکمل طور پر خوشک کریں گے عید آ رہی ہے تو میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے عید پر اپنے ساتھ جو آپ کے ہمسائے اور آپ کے علاقے میں غریب لوگ رہتے ہیں آپ نے ان کا ضرور خیال کرنا ہے جو بھی قربانی کریں وہ غریبوں کا ضرور خیال کریں آج کر بس قربانی کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بس اپنے رشتے دار اپنے دوستوں کو بس جو گوشت ہے وہ بیجنا قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ غریب اور جتین لوگ بھی جو ہے وہ گوشت کھا سکیں تو آپ نے ضرور ان لوگوں کا خیال کرنا ہے پانی ہمارا کافیت تک خوشک ہو گیا ہے اب میں ہاف پیالی دہیں کی ڈال دوں گی دہیں سے ماشاءاللہ بہت اچھی گریوی بنتی ہے اور بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے آپ جب بھی مٹن کڑا ہی بنائیں آپ دہیں ضرور یوز کریں آپ جو پانی ہے بیج تھوڑا سا اور یہ جو دہیں کا پانی ہے وہ ہم اچھے طریقے سے خوشک کریں گے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لینا ہے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ٹائم پر مل سکے اگر آپ کو میری ریسپی پساند ہوتی ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں پانی ہمارا کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اب ہم گرم مسالہ جو لیا تھا میں نے پیسا ہوا وانٹے بل سپون وہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ بڑی ہی مزے کی کڑاہی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے کڑاہی آپ کو سکھانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ عید پہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گی پانی جو ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے ہمارا مسالہ بھی جو ہے مکس ہو گیا ہے اب ہم گی ڈال دیں گے جتنا آپ کا میٹ ہو آپ نے اس حساب سے گی ڈالنا ہے میں تقریباً دو چمچ ڈالوں گی زیادہ بر بر کے نہیں لیے میں نے بس دو چمچ ڈال لیے ہیں اب اچھے طریقے سے میں میٹ کو بھون لوں گی آپ نے تقریباً دس منٹ اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے پھر ہی اس کا اصل ذائقہ بنتا ہے پانچ سے چھے منٹ ہو گیا ہے مجھے اس کو بھونتے ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا ریڈی ہوا ہے ہمارا میٹ بہت ہی مزے کی کڑاہی بنتی ہے ماشاءاللہ خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب ہم دو سے تین منٹ کے لئے اوپر سے ڈام دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں بلکل گی چھوڑ دیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے بھون گئی ہے بڑی ہی مزے کی مٹن کرائی ہماری ریڈی ہوئی ہے اب ہم کارنش کے لئے دنیا ڈال دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے مٹن کرائی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اسی سے ہی جو ہے وہ میری ہونس لافز آئی ہوتی ہے اور آپ عید پہ ضرور ٹرائے کریں اوکے اللہ حافظ موسیقی